موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین ہم مدینہ منورہ کی کچھ تاریخی مسجدوں کے بارے میں جان رہے تھے اسی سلسلے کی مزید گفتگو سماعت فرمائیں اب ہم دیکھتے ہیں مسجد قبلتین مسجد قبلتین اس کا ایک نام مسجد بنو سلمہ بھی ہے یہ مسجد مسجد نبیوی کے شمال مغرب میں تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے نام اور تاریخی واقعہ نام جیسا کی آپ نے سنا کہ قبیل خزرس سے تعلق رکھنے والے قبیل بنو سلمہ میں یہ مسجد تھی اور ایک روایت کے مطابق تحویل قبلہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں ایک ہی نماز کو دو قبلے کی طرف پڑھائی جس کی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین بھی پڑھ گیا تعمیری اور تاریخی جھلگ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد میں نئے سرے سے اس مسجد کی تعمیر عمل میں آئی جب وہ مدینہ منورہ کے گورنر ہوا کرتے تھے اس کے بعد سن نو سو پچاس ہجری مطابق پندرہ سو تینٹالیس میلادی میں سلطان سلیمان قانونی کے دور میں اس مسجد کی پھر سے تجدید عمل میں آئی اس کے بعد سن چودہ سو آٹھ ہجری مطابق انیس سو ستاسی میلادی میں خادم الحرمین الشریفین ملک فہد کے دور میں دوبارہ اس کی تعمیر عمل میں آئی اور یہ مسجد دو منزلہ شاندار مسجد بن کر تیار ہو گئی گراؤن فلور ہے وضو خانے ہیں گودام اور امام اور معزن کی رہائش کی جگہیں بھی ہیں پہلے فلور پر یا پہلے منزلے ہی پر نماز ادا کی جاتی ہے جسے مسلح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا رقبہ 1190 مربع میٹر ہے نیز عورتوں کی نماز کے لیے بھی علاہدہ جگہ بنائی گئی ہے اور اس کا رقبہ 400 مربع میٹر ہے مسجد مسترح مسجد مسترح کا ایک دوسرا نام مسجد بنو حارثہ بھی ہے یہ مسجد سید الشہدہ والے راستے پر واقع ہے اور یہ مسجد شیخین سے 300 میٹر جبکہ مسجد نبوی سے دھائی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس مسجد کا مسجد مسترح نام اس لیے پڑا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں کے مطابق گزوے احد سے واپس لوٹتے وقت یہاں ٹھہرے تھے اور کچھ دیر تک آپ نے استراحت فرمائی تھی جس کی وجہ سے اسے مسجد مسترح کہا جانے لگا اور اسے مسجد بنو حارثہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انہی کے علاقے میں واقع ہے مدینہ کے بعد مورخین نے ذکر کیا ہے کہ اس مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی تھی تعمیر خادم الحرمین الشریفین ملک فہد بن عبدالعزید رحمہ اللہ کے زمانے میں نئے سرے سے نئے طرز پر دوبارہ اسے بنایا گیا اور مستطیل شکل میں بنی اس مسجد کا کل رقبہ 491 مربع میٹر ہے اس کا یہ گمبد ہے اور ایک حسین سا منارہ ہے پورا پچھم اور اتر سے مسجد میں آنے کے لیے ایک ایک الگ سے گیٹ لگا ہوا ہے ناظرین کرام اب ہم مدینہ کے کچھ پہاڑ کے بارے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا مدینہ کے کچھ پہاڑ کے بارے میں جانتے ہیں جبل احود ہے سب سے مشہور پہاڑ ہے اور اس کا حدیثوں میں مختلف مقامات پر ذکر بھی آیا ہوا ہے نیز مدینہ کے قدرتی مناظر میں سب سے اہم اور نمائی حیثیت اسے حاصل ہے مسجد نبی سے شمال کی جانب کوئی ساڑھے چار کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ واقع ہے تقریباً آٹھ کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور دو سے تین کلومیٹر اس کی چوڑائی بنتی ہے سطح سمندر سے اس کی اونچائی ایک ہزار ستہتر میٹر ہے مسلمانوں کے دلوں میں اس پہاڑ کی بھی خاص عظمت ہوتی ہے خاص اہمیت ہے کیونکہ اس کا تعلق ایک نہایت عظیم گزوے سے بھی ہے جسے ہم گزوے احد کے نام سے جانتے ہیں جو کی سنتین ہجری میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان لڑی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو پسند فرمایا ہے لہذا مسلمان بھی اسے محبوب جانتے ہیں ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہمیں پسند کرتا ہے اور جسے ہم پسند کرتے ہیں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس پہاڑ پر موجود تھے پہاڑ اچانک ہلنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیر مارا اور فرمایا اثبت احد کہ احد تو ٹھہر جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقِ وَشَهِيدَانِ اس لیے کہ تیرے اوپر فی الحال ایک نبی ہیں اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں بخاری نے روایت کیا ہے اسے اب وہیں ایک پہاڑ ہے جسے جبلِ رومات کے نام سے جانا جاتا ہے جبلِ احد سے لگ کر ایک پہاڑ جبلِ رومات اس کا دوسرا نام جبلِ عَيْنَيْن بھی ہے محلِ وَقُو وَادِي قَنَات اور مَقْبَرَى شُهَدَاءِ احد کے درمیان یہ موجود ہے پہاڑ کا رنگ سرخی مائل ہے جبلِ رومات نام اس کا اس لیے پڑا کیونکہ گزوِ احد کے موقع پر نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچاس تیر اندازوں کو یہیں متعین فرمایا تھا تاکہ مسلمانوں کے عقب کی حفاظت ہو سکے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اس کی کل لمبائی ایک سو اسی میٹر اور چوڑائی چالیس میٹر ہے اور اسی کے قریب ہی میں وادیِ قنات ہے یہ بہت زیادہ بلند نہیں ہے عثمانی دور میں اس پر کچھ مکانات بھی بنوائے گئے اور ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی جسے بعد میں مکانات اور دیگر تعمیرات کو ختم کر دیا گیا ایک پہاڑ ہے جبلِ عیر یہ پہاڑ مدینہ کے جنوب میں واقع ہے مکہ مکرمہ سے آتے وقت یہ دائیں ہاتھ پر پڑتا ہے تقریباً مسجدِ مقات کے برابری میں مسجدِ نبیوی سے اس کا کل فاصلہ آٹھ کلومیٹر ہے پہاڑ کالے رنگ کا ہے اور ایک لمبا پہاڑ ہے گدھے کی پشت سے مشابہت کی وجہ سے اس کا نام عیر رکھا گیا ہے اور اس سمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے حد کی تعین بھی فرمائی ہے آپ نے کہا کہ عیر سے لے کر ثور تک مدینہ محترم ہے حرم ہے جس نے یہاں کوئی بداتی اجاد کی یا کسی بداتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ پاک کی فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہو متفق علیہ جبلِ سلع یہ پہاڑ مسجدِ نبیوی کے شمال غرب میں قریب پانچ سو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے پہاڑ کا رنگ سیاہ ہے اس کی لمبائی تقریباً ایک کلومیٹر ہے ابھی یہ مدینہ کے وسط میں آ گیا ہے اسی کے آس پاس ایک چٹیل میدان ہے جہاں سن پانچ ہجری میں گزوِ خندق کے واقعات ہوئے تھے جہاں مسلمان پہرے داری کیا کرتے تھے اور اپنے عقب کی حفاظت کرتے تھے پھر وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے اپنے رب سے لو لگاتے تھے اور جنگ میں فتح کی دعائیں کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور نمازِ زہر و عصر کے درمیان بروز بدھ کو فتح کی بشارت دی گئی جبلِ ثور یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو احد کے شمال گرب میں واقع ہے اور یہی حرمِ مدینہ کی شمالی سرحد بھی ہے حرمِ مدینہ کی شمالی سرحد بھی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے مدینہ عیر پہاڑ سے لے کر ثور تک حرم ہے ناظرینِ کرام اب ہم مدینہ کی کچھ وادیاں بھی دیکھتے ہیں ان میں سب سے پہلی وادی عقیق ہے وادی عقیق یہ مدینہ کے سب سے اہم ترین اور سب سے مشہور وادی ہے مدینہ کی مغرب میں واقع ہے یہ مدینہ کے اوپری حصے میں جبلِ عیر تک اس کا سلسلہ جاتا ہے پھر جبلِ عیر کے شمال میں چلی جاتی ہے حتیٰ کی برکہ کے قریب وادیِ بطحان سے جا کر مل جاتی ہے پھر شمال غرب کی طرف دراز ہوتی ہے اور منطقہ زغابہ کے مجمع الاسیال کے قریب وادیِ قنات سے ملتی ہے یہ ایک ایسی مبارک وادی ہے جسے نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اس کی فدیلت میں متعدد حادیثیں بھی وارد ہیں انہی میں ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وادیِ عقیق کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تھا کہ رات کو میرے رب کی طرف سے کانے والا آیا اور اس نے مجھے حکم دیا کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھئے اور یہ کہئے کہ حج کے ساتھ عمرہ کرنا ہے رواح البخاری وادیِ بطحان وادیِ بطحان یہ مدینہ کی ایک بڑی وادی ہے اسے سیلِ ابی جیدہ بھی کہا جاتا ہے یہ جنوب کی طرف سے آتی ہے اور مسجدِ نبی کے پچھم سمت میں سیح کے علاقے سے گزرتی ہے اور جبلِ سلعہ کے پیچھے سے ہوتی ہوئی منطقہ برکہ کے پاس وادیِ عقیق سے جا کر مل جاتی ہے چند سالوں پہلے وادیِ بطحان کی جگہ کو دھک دیا گیا ہے جس کی ابتداء قربان کے علاقے سے ہوئی ہے علاقے قربان ابھی وہاں مشہور ہے جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے وہ یہ قربان کا علاقہ اور یہ وادی کئی نالوں پر بھی مشتمل ہے وادیِ رانونہ وادیِ مدینیب اور وادیِ محزور وغیرہ سقیفہ بنو ساعدہ یہ بھی ایک مشہور تاریخی مقام ہے یہ سقیفہ مسجدِ نبی کے شمال گرب میں آج بھی موجود ہے یہاں خزرجی انسار میں سے بنو ساعدہ کے مکانات ہوا کرتے تھے یہ جلیل القدر صحابی سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے قوم والے ہیں یہاں سقیفہ مستطیل شکل میں چھت دار امارت تھی اور اس کے تین سمت سے دیواریں تھیں ایک سمت میں دیوار نہیں تھی کھلا ہوا حصہ تھا اس سقیفہ کو شہرت بہت زیادہ اس لیے بھی ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابے کرام یہیں جمع ہوئے تھے اور یہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تھی بعد میں اس سقیفہ کو امارت کی شکل دے دی گئی اور مختلف زمانوں میں اس کی شکل بدلتی بھی رہی سب سے آخیر میں اسے ایک باگیچے کی شکل میں شکل دے دی گئی جو کہ آج بھی مسجد نبوی کی آخری توسیع کے مغربی حصے کے فوراً بعد آتی ہے اور وہیں پر اب بھی اسی شکل میں موجود ہے ناظرین کرام مدینہ منورہ کے ہر رات دیکھتے ہیں ہر رات یعنی پتھریلی علاقے مدینہ منورہ پورب اور پچھم کی جانب سے کافی دور تک سیاہ برکانی چٹانوں سے گھرا ہوا ہے یہ چٹانیں جنوب کی جانب ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اس طریقے سے ہوتی ہوئی جنوب کی سمت میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں نیز یہ چٹانیں مدینہ کے لیے تینوں مسکورہ جہاد سے خدرتی پناہگاہ بھی تصور کی جاتی ہے انہیں ہر رات کہا جاتا ہے لہذا ان کی بھی تھوڑی سی معلومات آپ حضرات کو دینا ضروری ہے یہ پہلا ہر را اسے ہر رے واقم کہا جاتا ہے ہر را شرقیہ بھی کہتے ہیں اسے یعنی جو مشرقی ہر را ہے اسے ہر را واقم کہتے ہیں یہ مدینہ کے پورب میں فیلا ہوا ہے اور ایک شخص کی طرف یہ منصوب ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمالقہ کی ایک جماعت ہے اسی کی طرف اسے منصوب کر کے ہر را واقم کہا جاتا ہے 654 ہجری میں اسی حصے میں ایک بہت زبردست لاوہ فوٹا تھا جو کی مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ دوسری جانب فیر دیا فیلحال اسے ہموار کر کے یہاں نئے رہائشی مکانات بنا دیئے گئے ہیں دوسرا مشہور حرہ حرہ وبرہ ہے حرہ وبرہ اسے حرہ گربیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مغربی سمت میں واقع ہے یہ شمال میں مسجد قبلتین سے شروع ہو کر جنوب میں مسجد قبا کے برابر تک جاتا ہے اس کا اکثر حصہ خجور کے باغاز سے گھیرا ہوا ہے اسی کے رقبے میں ثنیت الودا بھی ہے اس کا اکثر حصہ خجور کے باغاز سے دھاکا تھا سنیت الودا جہاں سے مسافر مکہ کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے یہی پر بعد انساری قبیلے بھی بستے تھے جیسے بنو بیازہ بنو زرائق اور بنو قعب بن مالک وغیرہ ابھی فیلحال اس کے ایک بڑے رقبہ کو درست کر کے یہاں بھی نئے طرز کے رہائشی مکانات تعمیر کرا دئیے گئے ہیں ناظرین کرام ہم نے مدینہ منورہ کی ایک مختصر سی زیارت کرائی ہے آپ کو ہم نے مدینہ کی تھوڑی سی تاریخ دکھائی ہے اس کے بعد حجرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کی وضاحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو کن کن مساجد کی آپ نے بنیاد رکھی اور ہم نے یہ بھی جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کتنی سادگی سے زندگی بسر کی تھی مسجد کے قریب ازواج متحرات کے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے نہایت چھوٹے مکانات اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور ہماری مائیں اپنی زندگی بسر کرتی تھی ہم نے مدینہ کی زیارت میں یہ بھی دیکھا کہ وہاں جو گزوات ہوئے تھے خاص طور سے گزوے احد اور گزوے احزاب کتنی کٹھنائیوں والے یہ گزوات تھے اور کتنی مشکت بھری زندگی صحابہ کرام کی تھی اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم انجام دیا کہ بڑے بڑے لشکروں کو اللہ تبارک تعالی کی مدد سے انہیں نامراد ہو کر واپس لوٹنا پڑا ہم نے مدینہ منورہ کے پہاڑوں کے بارے میں بھی جانا ہے مشہور ترین پہاڑ جبل احد جس سے گزوے احد بھی منسلک ہے اور اس کے بعد کچھ مقبرے بھی آئے تھے جن کی زیارت ہم نے بتایا تھا کہ ان کی زیارت مشروع ہے میں آپ لوگوں کو مختصر طور پر یہ بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ تمام تفصیل نہ معلوم رہے پہاڑوں کی وبرات کی اور اسی طریقے سے وادیوں کی مختلف اس کے حدود حرم کی تو آپ کم سے کم اتنا یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک تعالی آپ کو یہ موقع نصیب فرمائے تو آپ کم سے کم اماکن شرعیہ یاد رکھئے اماکن شرعیہ کہتے ہیں جن کی زیارت کرنی مشروع ہے آپ ثواب پائیں گے سب سے پہلے مسجد نبی کی زیارت ہے آپ اس مسجد کی نیت کر کے گھر سے نکل سکتے ہیں اور آپ جائیں وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کی زیارت کریں اور مسجد کے اندر بھی کچھ مقامات ہیں ان کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر آپ کو بترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کرنا ہے اسی طریقے سے ایک اور مقبرہ جو کی مسجد نبی سے متصل ہے مدینہ کی مرکزی قبرستان ہے جسے بقیو الغرقد کہا جاتا ہے وہاں کی بھی زیارت کیجئے آپ اور یہ تین اماکن ہو گئے پھر اس کے بعد جو ہے آپ مقبرہ شہدائے احد یہ دوسرا مقبرہ ہے ایک تو مقبرہ بقیو الغرقد ہو گیا اور دوسرا مقبرہ شہدائے احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی زیارت کرتے تھے اور اس کی زیارت بھی مشروع ہے پانچوی چیز ہے مسجد قبہ کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سنیچر کے دن کبھی سواری سے اور کبھی پیدل ہی نکل جایا کرتے تھے مسجد قبہ کی زیارت کرتے تھے وہاں دو رکعات نماز پڑھتے تھے اس کی فجلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں جا کر دو رکعات نماز ہدا کرتا ہے تو اسے ایک عمرے کا ثباب حاصل ہوتا ہے اور اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ جب بھی اللہ تبارک تعالی آپ کو مدینہ کی زیارت کی توفیق بخشے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مرتقب کتان نہ ہوں اور کوشش کریں کہ آپ کی زیارت بلکل صاف ستری ہو پاک ہو گلادتوں بدعات اور شرک کی نجاستوں سے پلید نہ ہو ہمارے بہت سے بھائی غلطی یہ کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں ہوتل سے مسجد سیدھے آتے ہیں باب السلام سے گھس کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور تحیت المسجد ادا نہیں کرتے ہیں میں نے بتایا تھا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر مسجد میں دعا کے ساتھ داخل ہوئیے اور اس کے بعد دو رکعات تحیت المسجد پڑھئے پھر آپ جو ہے باب السلام والے حصے سے داخل ہوں آپ کے بائیں جانب حجرِ عائشہ رضی اللہ عنہ ملے گا اور وہاں پہلی قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی وہاں آپ سلام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پھر عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ کو اور وہاں ٹھہرے نہیں آپ کو وہاں دعا ماغنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہاں نات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں سے نکل جائیے دوسرے لوگوں کو سلام کا موقع دیجئے اور کسی کے عیزہ کا باعث مت بنیے سلام کر کے آپ گزر گئے اب اس کے بعد آپ جائیے مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں یا آپ کو نوافل ادا کرنی ہے تو نوافل ادا کیجئے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنے ہوتل جائیے طریقے سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد نبی بھی بھی جائیں تو ایسے ہی سلام پیش کریں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت وہ لازمی طور پر وہاں جا کے سلام کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب سفر وغیرہ سے آتے تھے تب جا کے سلام کیا کرتے تھے اگر آپ نے ایک سفر میں ایک بار جا کے سلام کر لیا تو یہ کافی ہے عبادت اور بھی ہیں انہیں بھی آپ انجام دیجئے اور اسی طریقے سے اگر آپ بقیو الغرقت کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد میں نے بتایا کہ جنازے بھی جاتے ہیں گیٹ سپ کے لیے کھول دیا جاتا ہے آپ بقیو الغرقت میں جائیے اور جنازے کی نماز پڑھ کر وہاں جائیے میت کی تدفین میں شامل ہوئیے اس کا بھی ثواب حاصل کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی ایک گلتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ گمبد خضرہ سامنے رکھتے ہیں وہ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے روبرو کھڑا ہوا جاتا ہے اور آہوزاری کرتے ہیں روتے اور گلگلاتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مراتے مانگتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور صحابہ کرام نے جس انداز میں درود پڑھا ہے وہ ایسے پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت کے مکانمات اور ان کے آداب اور ان کے طور طریقوں کو جاننے اور پھر انہیں برتنے کی توفیق اتا فرمائے اب ہمارا پروگرام یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر سفر اور ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے اور شرک و بدا سے اسے پاک رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں